بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیا حال چلنج کیسے آپ سب بھائیوک کے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں لتا لگا کر رہا میں شکر ہے آپ سب کی دعائیں ہیں اور جی سنائیں کیسی ہے جی آج کل کی صورتحال کیونکہ موسم ہو رہا ہے چینج اور کچھ بھی نہ تو اچھا سا کھانے کو دل کر رہا ہے نہ پکانے کو میں تو آج کل بہت زیادہ بوریت فیل کر رہی ہوں آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے آج کل یہ جو موسم کی چینجنگ ہے اس کا آپ پر کیا افیکٹ ہوتا ہے اور یہ بتانا ہے آج آپ نے مجھے کہ آپ کی فیورٹ آج کل کی سیزن کی کون سے سبزی ہیں کیونکہ میں جب بھی کوئی چیز پکانے کا سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی چیز بھی آج کل پکانے کی قابل نہیں ہے تو خیر آج آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بس سبزی اچانے کی گھر آگئی تھی شلجنگ بوشت ہم بنا رہے ہیں تو پہلے بھی شاید میرے چینل پر آپ کی اس کی ویڈیو مل جائے لیکن مقصد ویڈیو کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو ریسپی سے کھانا بس یہ ہوتا ہے کہ آپ سے گپ شپ کرنا باتیں شیئر کرنا اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنی جو ہے روٹین شیئر کرنا تو ابھی پس میں کوکنگ ہی کر رہی تھی کچن میں اور سا سا آپ کو ریسپی کے بارے میں بھی بتاتی جاؤں گی تو سب سے پہلے میں پیاز کو براؤن کر لیتی ہوں تھوڑا سا اور آج تھوڑے سے زیادہ شاید ہو گئے ہیں اس کے بعد چکن کو اچھے سے فرائی کرتی ہوں اور پھر جو ہے میں اس میں لسن ایدرک وغیرہ ڈالتی ہوں تاکہ جو ہے وہ چکن بھی فرائی ہو جائے اور چکن کی جو کچھے پن کی ایک تھوڑی سی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور چکن جو فرائی ہو جاتا ہے پھر اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو یہ ٹپس جو ہیں میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرتی ہوں کہ بعض وقت جو ہے وہ مائن میں کوئی ایک بات رہے جائے اور شاید میری وجہ سے آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے تو آپ اسی طریقے سے بنا سکیں تو اس لیے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی رہتی ہوں تو میں ہمیشہ جب بھی چکن کبھی رائس کے لیے بھی بناوں تو یا میں کوکنگ کسی بھی سبزی کے ساتھ اس کو کروں تو میں لازمی اس کو پہلے اس طرح جو ہے جب چکن فرائے ہو گیا پھر اس میں میں لازم ادھرک اور گرین چلی کا پیسٹ ایک ساتھ ہی میں چوپ کر لیتی ہوں چوپر میں لگ لگ ہر چیز بنانا آپ کو بتا تھوڑا مشکل لگتا ہے تو ایک ساتھ ہی ان کو چوپ کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد میں ان کو اچھا سے جو ہے وہ ان کے کچھاپن کو ختم کر کے اس کے بعد اس میں میں سپائیس آٹ کر رہی ہوں تو سپائیس آپ اپنی روٹین کے حساب سے آٹ کرتے ہیں میں بھی سریم اسی طرح ہی ہے کہ میں تھوڑی سی جو ہے وہ سپائیس اپنی فیملی کے ٹیسٹ کے حساب سے یوز کر رہی ہوں اور نمک اس میں میں تھوڑا سا بعد میں ڈالا تھا مجھے شاید بھول گیا تھا مجھے یاد آیا کہ اس ٹائم بھی میرے مائنڈ میں لیئے تھا کہ پہلے جو ہے وہ مرچے اور حل دی اور یہ ساری چیزیں وغیرہ ڈال کر ان کو اچھے سے میں بھول لوں اور پھر میں اس میں نمک ایڈ کروں گی تو سیم ایسا ہی وہ جو ہے وہ کم مسالوں میں جتنا پکائیں اتنا ہی زیادہ سبزی جو ہے وہ ہیلڈی رہتی ہے اور صحت کے لئے بینیفیٹ رہتا ہے اس کا تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے نمک ایڈ کیا اب اس میں تو یہاں پر چکن کو چیزیں فرائی کر لینا ہے یہاں پر چکن تقریباً ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ کھو جاتا ہے کیونکہ فرائی کیا ہے اس کے بعد یہ پکتا رہا ہے احساسات اور اب جو ہے اس میں میں سبزی ایڈ کروں گی تو بس شلجم کے لئے گھر میں بھی مجھے بھی اتنے خاص پہلے پسند نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ اب کچھ نہ کچھ تو کھانا ہوتا ہے پکا ہی لیتے ہیں تک بھی کھا بھی لیتے ہیں تو اس لئے جو ہے آج شلجم کی باری آگئی تھی تو بس سبزی جو ہے وہ کاٹ لیں اس طرح کیوبز کی شکل میں جیسے آپ کو اچھی لگے میں زیادہ بہت باریک بھی نہیں کیوں اور بہت بڑے بڑے بھی نہیں کیوں کہ مجھے شوربے والے نہیں پسند اتنے تو میں ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ جیسے پنجابیوں میں کہتے ہیں نا تھوڑا سا رسمی سا سا بنانا تو بس اس طرح ہم بنائیں گے اس کو تو اس لئے تھوڑا سا ان کو باریک میں نے کٹا ہے اور سبزی ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے جتنے میں شلجم اچھے سے گل جائیں اور ان کا اچھے سے ایک پیسٹ ٹائپ مسالہ سا بن جائے تو بس یہ ہی ہے جیس کی آسان سی ریسپی اور آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے اور یا میری ساتھ میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں اپنی اچھی وشیز میں ضرور یاد رکھئے گا اسی باتوں کے ساتھ کرتے ہیں جی بائش آئے اور اللہ حافظ پھر ملیں گے اسی چینل پر ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ